اسلام علیکم ورئی گوڑی ایو لنگ ٹو اختلافی نوٹ کی نہیں ہوتی البتہ یعنی اعتراضات جو اٹھائے جاتے ہیں ان اختلافی نوٹ میں وہ دیکھنے کی اور جو قانون کی دو طالب علم ہیں ان کے لیے کوائٹ انٹریسٹنگ ہوتے ہیں اس اختلافی نوٹ میں دونوں فاضل جلد صاحبان نے یہ کہا ہے کہ اس فریق کو یعنی کہ جو فریقی نہیں تھا اس پورے کیس کے اندر تحریک انصاف اس کو مقصود نشست مننا یہ سمجھ سے بالتر ہے پھر انہوں نے یہ اعتراض بھی اٹھایا ہے کہ پندرہ روز گزر چکے ہیں تفصیلی فیصلہ نہیں آیا لہٰذا جتنا شورٹ آرڈر آیا تھا یعنی مختصر فیصلہ اکثریتی بینچ کا اکثریتی جج صاحبان کا اس کی بیسس پر یہ دونوں جج صاحبان نے یہ فائنڈنگز جو ہیں وہ ریکارڈ کی ہیں اس اختلافی نوٹ میں اونسی مہمران کا بھی ذکر ہے کہ جب وہ اپنی جسے کہتے ہیں وہ چینج کر کے دوسری جماعت کی طرف جائیں گے تو ایک طرح سے اشارہ دیا گیا ہے کہ اس پر بھی اعتراضات ہو سکتے ہیں یعنی کہ وہ اپنی عود کی پاسداری نہیں کریں گے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ پھر صادق اور امین والا جو کیاٹیگری ہے اس میں آ جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے اعتراض اٹھائے گئے لیکن دو انتہائی اہم باتیں کی گئیں آئین کے تین آرٹیکلز کی اور اس فیصلے کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ آئینی نہیں لگتا ان کو اور لہٰذا جو آئینی ادارے ہیں وہ اس فیصلے کے اطلاع کے پابند نہیں ان تمام باتوں پر گفتگو کرتے ہیں ان سے ہیں سینیا قانوندان ہیں پارلمنٹ کے میمبر بھی ہیں سردار لطیف خوصہ صاحب تحریک انصاف کے رہنما سب سے پہلے تو میں اختلافی نوٹ پر آپ کے انیشل کومنٹس چاہوں گی کیونکہ اس میں تین آرٹیکلز کیا ذکر ہوا کہ اگر اس فیصلے کا یعنی اکثریتی فیصلے کا اطلاع ہوگا تو آئین کے آرٹیکل اکیاون تریسٹھ اور ایک سو چھے کو موطل کرنا ہوگا کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے دیکھئے مجھے حیرت بھی ہوئی ہے کہ یہ دو جج ساہبان تیرہ رکنی جو میمبرز تھے جو لارجسٹ بینچ تھی اس کا حصہ بھی تھے اور لامہ حالا کافی تاریخوں پر محیط رہا یہ اس کی شنوائی رہی اور پھر نہ صرف اس کی شنوائی رہی بلکہ بعد میں جج ساہبان کا یہ وطیرہ اور طریقہ بھی ہوتا ہے کہ بعد میں یہ اسے بیٹھ کر دسکس بھی کرتے ہیں آپس میں اور ایک دوسرے کے جو ہے جو ویوز ہوتے ہیں اس پر جو ان کی آرہا ہوتی ہیں اس پر یہ بحث و تمہیز بھی ہوتی ہے اور پھر پبلکلی بھی آپ نے دیکھا کہ تین دن تک دو دو ڈھائی ڈھائی تین تین گھنٹے یہ ماشاءاللہ سارے جج ساہبان نے نشست کرتے ہوئے ایک تحس و تمہیز کا سلسلہ بھی ان کا جاری رہا پھر بھی اگر ان دو جج ساہبان کو سمجھ نہیں آئی کہ گیارہ جج ساہبان جو کہہ رہے تھے کہ یہ کمیشن آف پاکستان کا جو سارا افسانہ گھڑا ہوا تھا یا سارا یہ فساد انہوں نے کریئٹ کیا یہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی جو ہے غلط تشریح کی جس میں سمبل یعنی وہ ملے کا نشان نشان میں اتخابی نشان کے بارے میں جو فیصلہ تھا کہ انہوں نے تشریح غلط کی دیکھ تو اس کا کوئی ذکر جج ساہبان نے ماشاءاللہ نہیں مناسب سمجھا اور پھر دوسری بات دیکھئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے آئین کی بھی آئین کی بھی انہوں نے تبورشن کیا ہے آئین سے بھی انہوں نے جو ہے انحراف کیا ہے کیونکہ آئین میں یہ پارٹی پولٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف ایز سیاسی جماعت کے یہ ایگزسٹ کرتی تھی پھر جب یہ ایگزسٹ کرتی تھی اور مجھ سمیت انتالیس لوگوں نے یہ لکھا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ہیں اور ساتھ حرف سنامہ بھی ہم نے اپنے کاغذات نامزبگی کے ساتھ لگایا تو پھر ہمیں کیوں کر انہوں نے جو ہے عوام پکھیر کر جو ہے یہ پھینک کر اور پھر ایک بلے کی بجائے سارے جہز کا سامان بطور انتخابی نشان کے دے کر اور یہ جو نہ صرف انہوں نے تضحیق کی جمہور کی یعنی عوام کی تضحیق کی ایک سیاسی جماعت کو باہر کر کے رکھ دیا بلکہ آئین کی بھی انہوں نے جو ہے اخلاف ورزی کی تو کاش اس پر بھی ذرا نظر دورا دیتے جو اگر سارا فساد الیکشن کمیشن ہو پاکستان کا ہے تو پھر وہ کس طرح سے جو ہے سزا دے سکتے ہیں جمہوریت کو کس طرح سے آئین سے سزا دے سکتے ہیں سردار صاحب لیکن یہ کہنا اختلافی نوٹ میں یہ بھی بڑا اس کی بھی بڑی مطلب ظاہر ہے حکومت تو آج آپ نے دیکھا کہ آتا تارر صاحب نے بھی اس پر پوری پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آئینی ادارے پابند نہیں اس ججمنٹ پر لائک یو نو ایمپلیمنٹنگ ایمپلیمنٹیشن کے لیے دیکھیں یہ بڑی یہ میرے خیال میں ان کو ذرا تھوڑا سا لحاظ ہونا چاہیے وفاقی وزیر ہیں اب میں زیادہ سخص لفظ تو نہیں کہوں گا کیونکہ پاہر کے ایک وفاقی وزیر اگرچہ جس طرح بھی ہیں مجھے پتہ ہے این اے ون ٹو سیون سے این اے ایک سو ستائیسی سے ستائیس سے میرے قریب کا حلقہ تھا جس سے میں جیتا ہوں پینتالیس ہزار ووڈوں سے جیتا ہوں یہ بھی پینتالیس کی پیداوار ہے لیکن چلیں اس سے بھی ایک آگے چلتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ گیارہ ججز کا جو ہے وہ مزہ یہ تو خوبصورتی ہماری دیکھئے گا یعنی ہمارے نظام کی کہ ہر جج نے دیکھیں آٹھ ججز نے اپنا فیصلہ دیا رائے انہوں نے بڑی بازے طور پر کھل کے پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایک کر کے انہوں نے کہا ان کو الیکشن کمیشن اور کیا کیا حکومت کو کرنا ہوگا اور ابحام کی شکل میں انہیں کے پاس واپس ہونا ہوگا بڑا بازے طور پر انہوں نے لکھا اور وہی عدالتی فیصلہ ہے پھر دو جج صاحبان نے چیف جسٹس او پاکستان اور جسٹس مندو خیل صاحب نے وہ اپنا فیصلہ جس کو جسٹس چیف جسٹس قادی فائدی صاحب نے پڑھ کے سنایا انہوں نے بھی تسلیم کیا پھر اسی طرح جسٹس آفریدی صاحب نے جو ہے وہ بھی جو فیصلہ لکھا اس میں بھی انہوں نے باز گیا تو آٹھ اور تین گیارہ جج صاحبان نے پاکستان تحریک انصاف کو بطور شیاسی جماعت تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ یہ پروپورشنل ریپریزنٹیشن کا استحقاق انہی کا بنتا ہے یہی آرٹیکل ففٹی وان ہے یہی آرٹیکل سترہ دو ہے یہی آرٹیکل ایک سو چھے ہے میں حیران ہو رہا ہوں کہ یہ دو ججز کے اگر اختلافی نوٹ کا چلیں ان کی اپنی فہم و فراست ہے ان کی اپنی سمجھ بوجھ ہے ہم اس کی بھی احترام کرتے ہیں لیکن گیارہ کے مقابلے میں دو پریویل کریں گے یا گیارہ پریویل کریں گے گیارہ میں دیکھیں یہ مذاق اپنا مذاق اڑا رہے ہیں یہ قوم کے آگے جو اتنا ٹرمپٹ کر رہے ہیں چونکہ میڈیا ان کو میسر ہے اس لیے وہ جو چاہیں اور جتنا وقت چاہیں وہ آپ ان کو دیتے ہیں یہ آپ کی بھی مہربانی ہے یا مجبوری ہے جو بھی ہے آپ کو اشتہار نہیں ملیں گے سردار صاحب جو بھی جو بھی مجید ظاہر ہے حکومت کا موقف تو ہم سب لیں گے لیکن آپ نے کہا کہ اختلافی نوٹ کو جس طرح سے وہ تشیر کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے اس کا کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گی اس پر آتے ہیں نا کہ ایک آپ کی مقصود نشستوں کا اکثریتی فیصلہ دوسرا ریویو میں حکومت گئی ہے تیسرا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر رہی ہے آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ بڑی آرام سے نشستیں مل جائیں گی اس فیصلے کے بعد نہیں لیکن فیصلہ تو آ چکا فیصلہ تو آ چکا فیصلہ کی تضحیق مقصود ہے یہ عدالتوں کا فیصلہ کبھی نہیں مانا کرتے ہیں مسلم لیگ دواز کا یہ ہمیشہ بتیرہ رہا ہے جب عدالتیں آزادانہ فیصلے دیتی ہیں تو یہ عدالتوں پر چڑھ دوڑتے ہیں آپ کو یاد ہوگا پہلے انہوں نے فیزیکلی حملہ کروا ہے سجاد علی عشاء کے جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے دیواریں پھلان کر عدالت کے اندر جا کے درو دیوار کو جو ہے تاکتار تاکتار کر کے ان کی جو ہے چٹسنیا توڑ کر ان کے نیم پلیٹس توڑ کر وہ اندر جو ہے انہوں نے جو ہے چھپ کر اپنا جان بچائی تھی آپ کو یاد ہوگا تارک عزیز اور دوسرے اختر رسول بغیرہ کو سزائیں تک انہوں نے کروا دیں لیکن ماشاءاللہ خود یہ جو ہے پیچھے پردے کے پیچھے چھپے رہے اور اس کے بعد جو انہوں نے چبک کی ریب ڈالی کوئٹہ آپریشن کیا اور پھر جو پشاور سے انہوں نے آرڈر لے کر انہوں نے چیف جسٹس کو بازول کر کے سلطان صاحب اب پر آئے نا اب کیا ہوگا کیونکہ دیکھیں الیکشن ایکٹ میں ترمیم تو کر رہے ہیں اس کا بھی ایک مجووزہ قانون سامنے آیا ہے وہ بھی پیش ہو جائے گا پاس ہو جائے گا کیسے ملیں گی پھر مقصود نشستیں یہ ایک ایسے تصادم کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی بندیال صاحب جب چیف جسٹس تھے اس وقت بھی انہوں نے یہی کام کیا تھا کہ جب انہوں نے چودہ مئی کا الیکشنز کروایا جو کہ آئین کے مطابق تھا اگرشنی نویروز میں تجابیز ہوگی تھی اس میں بھی انہوں نے اگزیکٹلی یہی ڈیٹو کام کیا تھا کہ پارلیمان سے ایک قراردات منظور کروای تھی لیکن اس وقت کی پارلیمنٹ اور آج کی پارلیمنٹ میں فرق ہے اس وقت راجہ ریاض لیڈر او ڈی آپوزیشن تھے اور راجہ ریاض آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈیفیکٹر تھے وہ پھگوڑے تھے اور اب جس بری طرح انہوں نے الیکشن میں آٹھ فروری نے عمام سے عمام نے ان سے انتقام لیا ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے پاکی رہا یہ بھلے کرتے رہیں کیونکہ انہوں نے چوری چوری کر کے یہ بل کو جو ہے پیش کیا اور پیش کرنے کے بعد ہم نے اعتراض بھی کیا کہ یہ کونسا طریقہ ہے لیکن سپیکر صاحب نے بلڈوز کرتے وہ کمیٹی لائنڈ جسٹس کمیٹی کو آتا جس کا میں خود میمبر ہوں رکن ہوں کیونکہ یہ قانون کے متعلق تھی ترمیم یہ اُڈا پارلیمانی کمیٹی میں بھیج دیا گیا پارلیمانی کمیٹی سے چھے چار کی نسبت سے انہوں نے اس کو اپروو کروا کے اور کل کے لیے رکھ دیا ہے کل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہمارے تمام طرح جو ہے پہس و تمہیز کے باوجود اعتجاج کے باوجود یہ پاس کر دیں گے اور پھر یہ سینٹ میں چلا جائے گا اور کچھ عرصے کے بعد یہ شاید ایکٹ بھی بن جائے گا کیونکہ سینٹ کو بھی انہوں نے جو ہے طلب کر لیا ہے لیکن یہ لکھ لیں لکھ لیں یہ کل ادم ہو جائے گا یہ جو ایکٹ پاس بھی ترمیمی کریں گے یہ بھی کل ادم ہو جائے گا کیونکہ اور پھر توہین عدالت میں بھی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں پرائیم منسٹر کو بھی سزا ہوگی کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے ایک پرائیویٹ میمبر چیانی کے ذریعے یہ بل پیش کیا ہے یعنی حکومتی بل اس کے طور پر انہوں نے نہیں کیا تاکہ حکومت پر حرف نہ آئے اور یہ پرائیویٹ میمبر کے بل پر ایک پرائیویٹ میمبر سے دلائے لیکن یہ جتنے فراڈ کر لیں جتنے فراڈ کر لیں یہ اس فراڈ کے پیچھے چھپ نہیں سکتے ہیں تو اس لیے ہمیں نشستیں ملیں گی یہ ٹھیک ہے اس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ تساحل کچھ ضرور ہو جائے گا اس میں چونکہ کمیشن جو ہے وہ تو ان کی بانڈی اور لانڈی ہے جو چلا رہے ہیں وہ جنہوں نے یہ سارا فسانہ کریئٹ کی ہے انہوں نے ظاہر ہے کہ ہماری تو دو سرڈ نشستیں اب سترہ سترہ سیٹوں والوں کو حکومت دے دی ہے ون سیمن خود کو حکومت دے دی ہے ٹھیک تو سردار صاحب بس آپ پر امید ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہر طریقے سے ان مقصود نشستوں کے فیصلے پر عمل درامت کرائیں گے اور توہین عدالت کے بھی آپ نے ذکر کیا ہے بہت شکریہ صاحب یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کرتے ہیں احمد بلال محبوب صاحب سے وہ کیسے دیکھتے ہیں اس اختلافی نوٹ کو سربرا پلڈیٹ احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ اختلافی نوٹ کے بعد جو بحث چھڑ گئی ہے آج حکومت نے بھی جس طرح سے عطا تارڈ صاحب نے اپنا موقف پیش کیا یعنی حکومت کا موقف پیش کیا معاملات کہاں جا رہے ہیں احمد صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو اختلافی نوٹ ہے اس پر چلیں ٹھیک ہے قانونی طور پر اختلافی نوٹ پر بات تو کی جا سکتی ہے لیکن بائنڈنگ نہیں ہے دوسری جانب ایک ترمیمی ایکٹ لائے جا رہا ہے الیکشن ایکٹ میں جو ترامیم کی جا رہی ہیں جو ڈان نے کہا بھی ہے کہ منڈے کو جو ہماری اپنی ذرائع کی خبریں ہیں کہ منڈے کو اسے پیش بھی کر دیا جائے گا سینٹ میں اور اس میں جو مڑی مزے کی بات ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس قانون پر کوئی بھی عدالتی احکامات جو ہیں اس پر مقدم نہیں ہوں گے یہ اس قانون کا جو مجوزہ قانون ہے اس کا حصہ ہے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اختلافی نوٹ میں یہ کہا گیا جو کہ آپ نے بھی اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کیا تھا کہ اختلافی نوٹ میں وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین کے مطابق فیصلہ نہیں ہے تو آئینی اداروں جہاں وہ اس پر عمل درامت کے بھی پابند نہیں ہیں اور دوسری جانب یہ ترمیم آ جاتی ہے معاملات کہاں جائیں گے بہت شکریہ یہ معاملات کچھ پہ چیدہ ہو جائیں گے کیونکہ جسے وہ کہتے ہیں نا ایک کیس آف فرسٹ اپرشن یعنی اپنی نویت کا پہلا کیس ہے جو سپریم کورٹ تک پہنچا ہے اور ابھی بھی جو آگے کی کاروائیاں ہوں گی وہ بھی ایک پہلا ہی موقع ہوگا کہ اس قسم کی بات کو ڈیبیٹ کیا جائے گا اب یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ جس بل کا جو ابھی قومی اسمبلی کی سٹیننگ کمیٹی سے اپروو ہو گیا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ منڈے کو ایک پوری قومی اسمبلی سے اور بعد میں پھر سینٹ سے بھی اپروو ہو جائے گا اور پھر شاید ایک آدھ دن میں وہ صدر مملکت بھی اس پر سائن کر دیں گے تو وہ قانون بن جائے گا تو اس چیز کو اس چیز کا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات نہ بھی لکھی ہوتی کہ اس کا عدالت کے حکم پہ یہ مقدم ہوگا تو بھی قانون تو عدالتیں تو قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہیں اگر یہ نہ بھی لکھا جائے کہ یہ قانون مقدم ہوگا عدالت کے فیصلے پہ تو اگر عدالت قانون کے مطابق نہیں فیصلہ کر رہی ہے تو وہ نہ لکھا جائے یا لکھا جائے اس سے کوئی فرق نہ پڑتا لیکن یہ بڑی دلچسپ بات ہے بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ یہ جو ترمیم ہے اس کے اندر کوئی نیا قانون نہیں ہے تو قانون کے اندر ترمیم بھی نہیں کی گئی ہے اس میں ری اٹریشن ہے ان قوانین کی جو یا تو آئین میں یا قانون دو الیکشنز ایک 2017 میں پہلے سے موجود ہے صرف ان کی رین فورس کیا گیا ہے ری اٹریٹ کیا گیا ہے صرف یہی بات کا اضافہ کیا گیا عدالت کے حکم کے اوپر یہ مقدم ہوگا تو یہ بڑا عجیب اپنی نویت کی عجیب سی ایک ایمینڈمنٹ ہے قانون جس کا حوالہ دیا گیا اس کے اوپر تو سپریم کورٹ کو ویسے ہی عمل کرنا چاہیے تھا لیکن اب ایک انٹرپیٹیشن ہے سپریم کورٹ کی ایک انٹرپیٹیشن ہے یا ایک قانون ہے جو پارلیمنٹ پاس کر دے گا تو اس کے بعد معاملہ دیکھنے والا ہوگا کہ کیا سپریم کورٹ اس کو کسی طریقے کے ساتھ ریویو کرے گی اور کیا اس کو اندھافل قرار دے دے گی وہ ہوگا یا سپریم کورٹ اسے ایکسپٹ کر لے گی کہ قانون پاس ہوا ہوا ہے پارلیمنٹ کا تو ہم اسے ایکسپٹ کر لیتے ہیں لیکن دلچسپ کے ساتھ ساتھ یہ بڑی عجیب بات بھی ہوگی احمد بلالزاد اس کی اس کا ابھی حوالہ ہی نہیں دیتے کوئی بھی قانون پارلیمنٹ اگر پاس کرے اور اس پر یہ لکھ دے کہ عدالتی احکامات پر یہ قانون مقدم ہوگا تو پھر اس کا مطلب پارلیمنٹ کچھ بھی کر سکتی ہے دیکھئے کچھ بھی اگر لکھ دے تو وہ تو مقدم نہیں ہوتا اگر مثلا وہ آئین کے برخلاف کوئی قانون بنا دیں تو وہ بڑی واضح سی بات ہے پہلے ہی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی قانون آئین سے متصادم ہوگا تو وہ سپریم کورٹ اس منا پہ اسے انلافل قرار دے دے گی without لافل اثارٹی قرار دے دے گی یعنی valid law نہیں ہوگا وہ سپریم کورٹ کر سکتی ہے لیکن ایسا قانون جس میں کسی سپریم کورٹ کے جذب کی وائلیشن نہ ہو رہی ہو تو اس کو کیسے وہ انلافل قرار دیں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی ہو سکتا ہے کوئی دلیلیں ہوں جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں لیکن یہ ایک بہت strong case ہوگا خاص طور پر یہ دو جہجوں کا اختلافی نوٹ آ گیا ہے اگرچہ اس کی کوئی طلاقی حیثیت تو نہیں ہے یعنی implementable نہیں ہے لیکن اس میں جو دلائل اکٹھے کر دیے گئے ہیں ان تمام لوگوں کو جو اس فیصلے کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں ان کو انہوں نے ایک بہت strong argument مہیا کر دیا ہے اور اس کا اثر پڑ سکتا ہے حکامات کے دوران جو اب چھٹیوں کے بعد سپریم کورٹ غالباً take up کرے گی صحیح صحیح تو آپ جو سب سے important بات آپ نے کہی ہے وہ 66 اور 104 جو section ہے election act میں اس میں کسی قسم کی کوئی ترمیم نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ جو ہم نے عدالتی حکامات پر مقدم کا جو جملہ ہے بس یہ ہے is that right جی عدالتی حکامات جو ہیں وہ قانون کے تابعی ہوتے ہیں یعنی عدالتوں کو جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق کرنا ہوتا ہے وہ آئین اور قانون خود سے نہ بنا سکتے ہیں نہ اس پہ کوئی اضافہ یا کمی کر سکتے ہیں یہ تو ایک اصول تیش ہدا ہے جی ہاں interpretation کر سکتے ہیں لیکن اب اس کے بارے میں جو دو ججوں قرائے وہ یہ ہے کہ interpretation نہیں ہے یہ تو کچھ آئین کے articles کو ساکت کر دیا گیا ہے کچھ اضافے کر دیا گیا ہے تو کچھ قوانین اس کے دتیجے میں ignore ہو رہے ہیں اور کچھ قوانین میں تبیلی ہو گئی ہے تو وہ ان کے خیال میں درست نہیں ہے اب یہ ساری باتیں میں سواجتا ہوں کہ اگر آئین اور قانون کے مطابق اس کا جائزہ لیا جائے گا تو وہ تو review petition میں لیا جائے گا سہی سہی بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب for being with us یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ورگم بیک بارہ جولائے کا مقصوص نشستوں کا اکثریتی سپریم کورٹ کا فیصلہ اور اس پر گزشتہ روز دو جج ساہبان کی جانب سے اختلافی نوٹ ہمارے جو سینئر کورٹ رپورٹرز ہیں ظاہر ہے وہ اس کو کور بھی کرتے رہے ہیں ان سے جانتے ہیں معاملات کو وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اسلامباد سٹوڈیو میں اختلافیوں کا بہت شکریہ فور جوائننگ آس on the show گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گی ساکر بلکہ آپ دونوں سے میرا یہ سوال ہے اور آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں ساکر پہلے آکے پہلے آپ دیجئے گا پھر حسنات آپ بھی دیجئے گا کہ یہ جو اختلافی نوٹ ہے ظاہر ہے کہ بائنڈنگ نہیں ہے قانونی طور پر اس فیصلے پر جو اکثریتی بینچ نے دیا اکثریتی جج سائبان نے دیا لیکن البتہ ایک تاثر ضرور مل رہا ہے کہ جیسے ایک اور آئینی بہران کی طرف پاکستان جا سکتا ہے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے نہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت بڑا کوئی آئینی بہران اس کم سے کم جو ہے وہ دو ججز کا جو اختلافی نوٹ ہے اقلیتی نوٹ ہے اس سے آئے گا کیونکہ اس میں دو تین چیزیں جو ہے وہ ایکسٹر آرڈینری جو ہے وہ لکھی گئی ہیں جس پر سوال بھی اٹھتا ہے اور اس کو زیر بیس بھی لائے جا سکتا ہے ایک تو وہی کہ انہوں نے جو برادر ججز ہیں ان کے فیصلے کو عدف تنقید بھی بنایا ہے اور اس کے حوالے سے جو ادارے ہیں جو بارڈیز ہیں کانسٹیٹوشنل بارڈیز ہیں ان کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ کوئی ان کانسٹیٹوشنل یہ بات جو ہے وہ اس حد تک تو درست ہے کہ اداروں کو ان کانسٹیٹوشنل کوئی بھی آرڈر نہیں ماننا چاہیے لیکن یہ کیسے دیٹرمن کیا جا سکتا ہے کہ جو آٹھ ججز ہیں یا گیارہ ججز دو ججز نے جو فیصلہ لکھا ہے وہ بنیادی طور پر وہ دس گیارہ ججز ہیں ان کے حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان پر سوال اٹھائے گئے ہیں تو آٹھ ججز کا فیصلہ کیا غیر آئینی ہے یہ جو ہے وہ یہ عزیوم بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے جو پرویل کرے گی وہ اکثریتی ججمنٹ ہی ہے لیکن بجائے اس کے کہ دو ججز اپنی ریزننگ دیتے کہ انہوں نے کیوں جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے بجائے اس پہ فوکس کرتے بجائے جو لا پوائنٹس ہیں ان پہ فوکس کرتے انہوں نے بظاہر کچھ ایسے باتیں کی ہیں میری نظر میں وہ غیر ضروری ہیں ایک بات یہ بھی کی گئی کہ وہ جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گی جو نظر ثانی ہے جب تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ نہیں آرہا آٹھ ججز کا تو آٹھ ججز کا تفصیلی فیصلہ نہیں آرہا تو اب ایسی ایک غیر معمولی سچویشن ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اگر نظر ثانی جو ہے وہ ان پندرہ دنوں کے بعد بھی ہے امپلیمنٹیشن ہو جائے آرڈر پہ اور بعد میں نظر ثانی ایکسیپٹ ہو جائے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کہے کہ آپ جو ہے وہ ریورس کریں اس معاملے کو میرا یہ خیال ہے جہاں تک میری سمجھ بوجھ ہے کہ اس کو ریورس بھی پھر کیا جا سکتا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ نظر ثانی جو ہے وہ ایکسیپٹ ہونے کے بعد وہ معاملہ جو ہے وہ ریورس نہیں ہو سکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو تفصیلی فیصلے کی بات کی گئی اور دوسرا کے نظر ثانی جو ہے وہ سننے کے حوالے سے تو ایک چیز پہلے سے پری شیڈیول مطلب تھا کہ جو ججز ہیں انہوں نے ویڈن کنٹری آؤٹ آف کنٹری وہ تاتیلات پر تھے اور ان کا پورا ایک سکیجیول جو ہے وہ بنا ہوا تھا تو اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے یقینی طور پر وہ تفصیلی ججمنٹ لکھ رہی ہیں اور یہ امکان بھی ہے کہ آئندہ ہفتے جو ہے وہ اگلے چاند دنوں میں تفصیلی ججمنٹ جو ہے وہ آ سکتی ہے اور وہ ججز بھی آ جائیں گے پھر نظر ثانی بھی لگ جائے گی لیکن تاثر جو ہے وہ کل کی جو اقلیتی جو تفصیلی جو ججمنٹ آئی ہے اسے تاثر ایسا ملا ہے کہ جو حکومت وقت جو کہہ رہی تھی جو پوائنٹ جو نکات جس قسم کی تنقید کر رہی تھی وہ ججمنٹ میں جو ہے وہ اس کی ریفلیکشن کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے اوکے چلیں حسنات سے بھی پوچھ لیتے ہیں آپ کے دو اعتراضات اس اختلافی نوٹ کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کوئی آئینی بوران نیا نہیں آئے گا آپ حسنات اس کو کیسے دیکھتے ہیں اختلافی نوٹ کو بھی اور اس کو کپل کر لیں کیونکہ حکومت جو ہے وہ الیکشن ایکٹ میں ترمین کا جو مجووزہ قانون ہے جو جتنا پتا چلا ہے وہ ریٹروسپیکٹیو میں کرنا چاہ رہی ہے تو یہ اتنا معاملہ آسان نہیں لگ رہا مقصوص نشستوں کا دیکھیں اس وقت جوڈیشل پاریٹکس اور نیشنل پاریٹکس لنک اپ ہے جوڈیشل پاریٹکس میں ایک طبقہ چاہ رہا ہے کہ پچیس اکتوبر کو چیف جسس منصور علی شاہ عودے کا حلب اٹھائیں ایک طبقہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ تین سال کی ایکسنشن ہو جوڈیشل پیکج ہو ہر جائج کی تو آویسلی چیف جسس قاضی فائیسہ مین بینیفیشری ہوں گے تو وہ یہ دو سوچ ہیں جو اس وقت عدلیہ میں اس پہ ہی سارا کچھ چل رہا ہے یہ جو یہ جو نوٹ ہے یہ بھی وہی جیوڈیشل پاریٹکس کا شخص آ رہا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں اس میں تین قسم کے انہوں نے پیغامات دیئیں یا کوشش کی گئی ایک یہ کہ ان ایم این ایز کو جو پی ٹی آئی یہ سنی اتیاد کانسل کے جو دوبارہ پی ٹی آئی جوائن کر رہے ہیں تو ان کو ڈرائیا گیا ہے کہ جی اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ اپنے عود کی ویلیشن کریں گے اگر دوبارہ ڈیکلیشن دیں گے دوسرا انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ جی غیر آئینی کام جو آڈر ہے اس پہ عمل درامت کوئی پابند نہیں ہے تیسرا تاکہ اتنیا کچھ لکھ دیا جائے کہ تاکہ مجارٹی ججز تاکہ جلدی جو ہے وہ ججمنٹ جاری کریں تو یہ جو فیصلہ ہے ہم نے دیکھے ہیں منارٹی ویوز آتے ہیں منارٹی اوپینین لیکن یہ اوپینین ذرا ڈیفرنٹ تھا کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک تو ایک اوپینین میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ریویو آ گیا ہے وہ انفرکچس ہو جائے گا یہ کیسے آپ نے کس طرح کی ایک بات کی ڈیویلپمنٹ آپ ڈیٹیل جنجمنٹ میں کیسے ڈسکس کر رہے ہیں یہ بڑا عجیب کام ہوئے دوسرا جو ہے وہ کہ جیب کہ محمدات جی جلدی جلدی جسس قاضی فعیسہ اور یہ اگر ان سب کا دیکھیں کہ ریویو جو ہے انفرکچس تو وہ اس میں آپ جسس قاضی فعیسہ کی سوچ ان کی سوچ ایک ہی مل رہی ہے پھر حکومت کا جو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی طرف تو وہاں کیا مقصد ہے مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ایٹی ویو ہے اس کا پوائنٹ ایو اس پہ بھی دیکھیں تو یہ سارا فوکس ہے کہ پی ٹی آئی کو نشستیں نہ ملیں اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کوشش ہے کہ جسس منصور علی شاہ جو عوضہ انہوں نے سنبھالنا ہے پچیس اکتوبار اس سے میں رکاوٹ ڈالی جائے تو یہ چیزیں اس انداز سے دیکھی جا رہی ہیں باقی اس میں کوئی لیگل چیز نہیں کہ اس بات پہ لیکن حکومت کو منارٹی ویو میں آیا ہے تو اس چیز میں لیکن جو سب سے بات ہے وہ یہ ہے کہنا کہ جی ججز نے نیو فریز جو ہے وہ انسٹ کیا ہے ری رائٹ کیا ہے جسے ایک نیرٹیو ہے حکومت کا کہ جی انہوں نے ری رائٹ کیا ہے یہی ججز منارٹی ویو بھی ہے کہ جی میجارٹی ججز نے ری رائٹ کیا ہے تو گیارہ ججز تیرہ میں تھے جنہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو ریزارف سیٹیں ملنی چاہیے تو صرف میجارٹی ججز کو کیوں آٹھ ججز کو تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے اور ری رائٹنگ کیا ہے کیا اور پورا منارٹی ویو دیکھتے ہیں تو تیرہ جنوری کا جو فیصلہ ہے بلے والا جس میں پی ٹی آئی کی انٹرپارٹی الیکشن کو اللیگل ٹکیر کیا گیا وہ ڈسکس ہی نہیں کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا کہ وہ اور کہا جا رہا ہے کہ جی مجارٹی ججز نے پیکولئر سرکمسانسز کی بنیاد پہ تو پیکولئر سرکمسانسز بڑے میرا خیال ہے کہ اہم ہیں جنوری تیرہ کے فیصلے کو اوور لوگ کر کے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مقصود نشستیں جو ہیں وہ جو ایکچول ایکچول اور مال غنیمت جو ہے حکومت کو مل جائیں اچھا حسنات اور ساکر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ زیر بحث ظاہر ہے یہی ہے حکومت یہ کہتی ہے تحریک انصاف کو تو یہ نشستیں مل ہی نہیں سکتی وہ اکثریتی فیصلے کی اوپر تنقید بھی ان کی یہی ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگ رپورٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں نے اتنے کیسز رپورٹ کی ہیں ساکھے بعد سمجھتے ہیں کہ حکومت کی شکایت بجا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کیس میں فریق ہی نہیں تھی اور ان کو جو اختلافی نوٹ میں بھی لکھا گیا ہے کہ اس کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں تھا کئی مرتبہ کاؤنسل سے پوچھا بھی گیا اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کبھی انہوں نے ذکر کیا تو انہوں نے نفی میں کہا کہ ہاں یہ سیٹس پی ٹی آئی کو نہیں ملنی چاہیں کیونکہ پورا کیس سنی اتحاد کاؤنسل کا تھا سو آپ نے کہیں دیکھا ہے پریشان بھی ہے نراز بھی ہے خائف بھی ہے نہیں حکومت جو ہے وہ پریشان نراز اور صرف اس وجہ سے ہی ہے کہ جو مالِ غنیمت ہے جو ان کو مل رہا تھا وہ جو ہے وہ سپریم کورٹ اس میں آڑے آگئی ہے اور سپریم کورٹ کے آٹھ ججز نے فیصلہ دے دیا ہے پریشان تو وہ اس وجہ سے ہیں باقی جو جو جوڈیشل پیکج جو ہے وہ بھی ان کا ٹارگٹ ہے وہ ہر صورت میں وہ لانا چاہتے ہیں اگرچہ عوام نے ان کو منڈیٹ نہیں دیا دوسری جو آپ نے بات کی سلمان اکرم راجہ کی سلمان اکرم راجہ نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنا کیس آپ کے سابدے سنی اتحاد کاؤنسل کا لے کر آئے ہیں اب جو ہے وہ ہم نے آپ کو اسسٹ بھی کر دیا ہے سپریم کورٹ کے پاس اختیارات ہیں کمپلیٹ جسٹس کا اختیار ہے سپریم کورٹ دیکھ سکتی ہے سارے معاملات کو پھر اس سارے تناظر میں بلے کا نشان والا جو فیصلہ ہے وہ ڈسکس ہوتا رہا جو الیکشن کمیشن میں پروسیڈنگز ہوئیں وہ ڈسکس ہوتی رہیں پھر پی ٹی آئی کے جو ممبر تھے جنہوں نے سیٹیفکیٹ جمع کروائے تھے کتنوں نے کروائے کتنوں نے نہیں کروائے وہ ڈسکس ہوتا رہا اور خاص طور پر جس چیز کو شاید جو ہے وہ اگنور کر رہی ہے حکومت بھی اور عمومی جو بحث ہو رہی ہے کہ جو لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا تیرا جنوری کا اس کو غلط اس کی تشریح کی گئی اس کو بقاعدہ طور پر تمام جو گیارہ جنج جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں ارانکن طور پر جو ہے وہ حکومت اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ ہے اور سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ اس فیصلے کی آپ نے غلط تشریح کی جب غلط تشریح کی گئی تو اس کے تناظر میں بہت سارے ایکٹ ہوئے اس ایکٹ کو کیا سپریم کورٹ کو نہیں دیکھنا چاہیے اور کیا سپریم کورٹ کو اس سارے تناظر کو اگر تو بات ہوتی دو چار نشستوں کی جس کا کوئی بہت بڑا اثر نہ ہوتا پارلیمنٹ پہ پھر ڈیفرنٹلی دیکھا جا سکتا تھا لیکن یہاں پہ ستر اسی جو ہے وہ نشستیں ہیں جو مخصوص نشستیں ہیں جس کا اتنا امپیکٹ ہے کہ حکومت وقت دو حتیہی اکثریت لے کر کوئی اینی ترمیم جو ہے وہ کرنے اور جوڈیشل پیکج کی تیاریاں کر رہی ہیں بقائدہ تیاری ہے ان کی تو اس سارے تناظر میں سپریم کورٹ کو یہ دیکھنا ضروری تھا میرا خیال ہے یہ اعتراض درست ہی نہیں ہے پہلے تو جو بلے کے نشان کا فیصلہ تھا وہ درست نہیں تھا پھر سپریم کورٹ نے خود کہا چیف جسس کازی فائی حیصہ انہوں نے خود کہا کہ غلط تشریف کی حامنے تو بلے کا نشان لیا تھا ان کے جتنے بھی رائٹس تھے آئینی قانونی رائٹس تھے وہ موجود تھے تو وہی تو رائٹس ان کو واپس دیے گئے ہیں اور باقی جو بات کہ جو پٹیشنرز ان کے سامنے تھے جنہوں نے کیس لے کے گئے تھے انہوں نے تو وہی کیس رکھنا تھا جو کیس ان کا تھا باقی سپریم کورٹ کے پاس جب اختیار موجود ہے اور سپریم کورٹ اختیار استعمال کر سکتی ہے اور سپریم کورٹ کے پاس یہ جو اختیار ہے ایکسٹر آرڈینری استعمال کرنا ہوتا ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس سے بڑا ایکسٹر آرڈینری آلات نہیں تھے کہ جہاں پہ 78 نشستوں کا فیصلہ ہونا ہے اور ایک جو پولٹیکل پارٹیز ہیں جن کے پاس پارلیمنٹ میں مجالٹی نہیں ہیں دو تہائی اکثریت نہیں ہیں ان کو عوام نے منڈیٹ نہیں دیا اور وہ منڈیٹ ان کو دے دیا جائے اس سے بڑا ایکسٹر آرڈینری صورتحال نہیں ہو سکتی تھی ساکر بشیر صاحب یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ویلکم بیک ان فوکس ہیں ساکر بشیر اور حسنات ملک دونوں سینئر کوٹ ریپورٹرز ہیں چیف جسٹس نے بھی کہا تھا دوران سامات کے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کے فیصلے جو بلے کے نشان والا تھا اس کی تشریح صحیح نہیں کی اور الیکشن کمیشن اب بھی یہ کہتا ہے کہ انہوں نے صحیح درست تشریح کی لیکن حالات وہیں سے بڑے کمپلیکیٹڈ بھی ہوئے کئی دفعہ اس کا ذکر بھی ہوا دوران سامات لیکن حسنات یہ بات بھی آئے گی کہ پھر جب اتنی بڑی چیز ہو گئی ظاہر ہے کہ اس فیصلے کی صحیح تشریح نہ ہونے سے اس وقت بھی پی ٹی آئی کی بھی خلطی تھی کہ وہ ریویو میں ان کو جانا چاہیے تھا یا فوری طور پر واپس جانا چاہیے تھا کہ ہم سے لے لیا گیا ہے ہمارا یہ نشان ہمیں انڈیپینڈنٹ مختلف نشانات دیے جا رہے ہیں اور دوسری جانب خود سپریم کورٹ بھی اس میں شاید انٹروین کر سکتی تھی کیونکہ الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے تو انہوں نے انٹروین کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جلد سے جلد وہ ملاقاتیں کر کے اور خود وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت چلے اور الیکشن کی یہ ڈیٹ جو ہے وہ سب نے تیہ کی ہے جی حسنا دیکھیں سپریم کورٹ ابھی ایک ریسنٹی فیصلہ ہے اس میں دو دفعہ وضعات جاری کی گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ جی فیصلے میں یہ بات نہیں ہے جس کی بنیاد پہ سپریم کورٹ کے ججز کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ ایک بڑا اہم معاملہ تھا تیرہ جنوری کا فیصلہ جو تھا اور ایک سیاسی جماعت کو آپ نے پریکٹیکلی الیمنیٹ کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی ایک وضعات آنی چاہیے تھی سپریم کورٹ کی طرف سے اور سپریم کورٹ کی جو خاموشی ہے اس کو الیکشن کمیشن نے یہی سمجھا کہ بھئی یہی انٹرپیٹیشن ہے اور بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ اس وقت یہی کیونکہ اس وقت کہیں سے کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی تھی اور دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے وقلات درجنوں کی تعداد میں اس وقت پی ٹی آئی میں بڑے اہم عودوں پہ بھی ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی طرف سے بھی کتائی برتی گئی جس طریقے سے انہوں نے فائل اپنی کمپلیٹ کرنی تھی جس طرح چیزیں اس طرح نہیں کی گئیں جو ہی جنوید تیرہ کا فیصلہ آتا ہے وہ چیف جسد قاضی فائصہ پہ مسٹرس کرتے ہیں جو لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کے حوالے سے تو ہی نے عدالت کی درخواست وہ واپس لے لیتے ہیں اس کے بعد جسد قاضی فائصہ کی عدالت کی طرف وہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اندھر سے کوئی رلیف کا چانس ہے یہ جو بھی پھر جب الیکشن ہو جاتے ہیں بہت سے لوگوں نے پی ٹی آئی کو یہ سیجیشن بھی دی تھی کہ آپ کو نہ سنی اتحاد کمسل میں جانا چاہیے نہ وادل مسلمین میں الیکشن کمیشن میں درخواست دیں کہ ہماری پارٹی موجود ہے ہمیں پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ ڈیکلیئر کی جائے اور ہمیں ریزر سیٹ دی جائیں لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہاں بھی ایسے مشیران تھے جنہوں نے جو ہے وہ ان کی ابجیکٹیوی یہ تھا کہ مخصوص نشی سے نہ ملیں اور پھر سنی اتحاد کانسل میں جب ہو گئے شامل تو اس کے بعد آدھا کیس خود ہی کہتے ہیں کہ جی پھر ٹھیک ہے جی ہمیں نہیں تو دوسروں کو بھی نہ ملیں لیکن سپریم کورٹ کے پاس جو معاملہ تھا وہ سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل ایک سوستاسی کے اختیار ہے اور سپریم کورٹ کے سارے ججز چیف جسد قاضی فائصہ سمیت کہتے ہیں جنوری تیرہ کے فیصلے کی انٹرپیٹیشن ٹھیک نہیں ہوئی اور الیکشن کمیشن کا کام تھا کہ وہ ان کو انڈیپینڈنٹ نہ ڈیکلئر کرتا بھی تو جب یہ غلطی ہوئی ہے اور انٹرپیٹیشن سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط ہوئی ہے تو اس میں انہوں نے آرٹیکل سیونٹین کی انٹرپیٹیشن غالباً وہ آپ کریں گے اس میں اور جس کی بنیاد پہ وہ انہوں نے کہا جی کہ یہ پی ٹی آئی کی سیٹیں ہیں اور پی ٹی آئی کو مخصوص نشے سے ملنی چاہیے اور لیکن یہ ایک ایک پیلو ہے دوسرا پیلو جیسے میں نے بتایا کہ اس کو اوورلوک نہیں کرنا چاہیے وہ حکومت اگر یہ مال غنیمت یا تیئی سیٹیں حکومت کو مل جاتی تو کانسویشن امینڈمنٹ آتی کانسویشن امینڈمنٹ سے جوریشل پیکج آتا اب جوریشل پیکج میں کیا کچھ تھا جس کی وجہ سے ججز نے بھی تو اس کا مطلب یہ جو آپ دونوں کہہ رہے ہیں اوورلوک نہیں کرنا چاہے بلکل آپ نے کہا نا کہ یہ جو مال غنیمت والی پھر سیٹیں ہوتی تو اس سے پھر آئینی ترمیم کی جا سکتی تھی تو اب ساکر کیا جوڈیشن پیکج جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ حکومت کا یہ انٹینٹ تھا جوڈیشن پیکج لانے کا وہ اب کھٹائی میں پڑتا ہے اس اکثریتی فیصلے کے پاس یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ ابھی اتنے آسان نہیں ہیں کہ تحریک انصاف اپنی مقصوص نشستیں حاصل کر لے جس طرح حکومت جو ہے وہ جس طرح کی لیجسلیشن جو ہے وہ کر رہی ہے یہ الیکشن ترمیمی جو ایکٹ ابھی جو بل پیش کیا گیا ہے اور اس میں بارہ جولائے کے فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو اس سے اور جو حکومتی بیانات آ رہے ہیں اور جس طرح حکومت پورٹریے کر رہی ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ آج بھی وہ اس کوشش میں ہیں کہ یہ کسی صورت میں یہ نشستیں ہمیں ملیں اور ہم یہ پیکج لے کے آئیں اور اس معاملے کو آگے بڑھائیں کیونکہ یہ اب بہت پہلے کی بات ہے تقریباً تین چار ماہ پہلے کی بات ہے جب سے یہی باتیں ہونا شروع ہوئی کہ کوئی جوڈیشل پیکج آ رہا ہے اس میں کوئی ریٹائرمنٹ ایج بڑھائی جا رہی ہے پھر ایکسٹینشن جو ہے وہ معاملہ تھا پھر یہ بھی تھا اس میں کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کو دوسرے صوبوں میں ٹرانسفر کرنے کی کوئی لیجسلیشن ہوگی کہ چھے ججز جو ہے ان کا خط جو ہے وہ کسی صورت قبول نہیں ہے تو وہ جو خط جو ہے وہ قبول نہیں ہے اس میں اور اور بہت سارے ٹارگٹس اس میں جوڈیشل پیکج میں موجود ہیں جن کو ہٹ کرنے کی کوشش بھارا موجود ہے جس طرح کا ایکٹ ہے ان کا جو طرزی عمل آج بھی لگ رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ آج بھی وہ کوشش میں ہیں اور کوشش کریں گے اور کل کی جو یہ اختلافی نوٹ آئے اس میں بھی ان سائیڈ سے بھی ان کو تھوڑی سی سپورٹ ملی ہے کومیٹیرین ملا ہے بولنے کے لیے تو اس لیے اس کو نظرانداز نہیں کر سکتے اور میرا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ ون سائیڈ بیٹھ کے آپ کے پاس منڈیٹ بھی نہ ہو اور آپ ون سائیڈ بیٹھ کے یہ سارا کچھ کر دیں اور عدلیہ کو پوری جوڈشری کو ہلا کے رکھ دیں کہ جو جج آپ کو پسند نہیں ہے کسی جج کا خط لکھا پسند نہیں ہے یا کسی جج کا کوئی ایکٹ پسند نہیں ہے اس کے حوالے سے آپ ایسی لیجسلیشن کریں کہ ان کو ٹارگٹ کیا جائے تو الٹیمیٹلی یہ چیزیں ہونی تھی ہو رہی ہیں لیکن حکومت ابھی میرے خیال میں تو پیچھے نہیں ہٹی پیچھے نہیں ہٹی ہے یہی میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں حسنات آپ کے لاسٹ کومنٹس لوں گی جیسے ساکر کہہ رہے ہیں حکومت پیچھے نہیں ہٹی ہے اس پیکج کو لانے کے لیے لیکن اس کے علاوہ بھی دیکھیں اس فیصلے پر تنقید سے زیادہ یوں لگا جیسے حکومت عدلیہ پر زیادہ تنقید کرتی نظر آ رہی ہے اور بار بار ایک ہی چیز کہتی ہے کہ پارلیمان کا استحقاق ہے کہ وہ لیجسلیٹ کرے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ عدلیہ ری رائٹ کر رہی ہے کانسٹیٹوشن رادہ دن انٹرپرٹیشن آف دی کانسٹیٹوشن یہ جو کانفرنٹیشن ہے اس کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہاں تک جاتا ہوا دیکھیں حکومت نے تو نیریٹیف بنانا ہے ری رائٹنگ کا حالانکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے ایسی معاملہ اور یہ ماضی میں وہ ججز جنہوں نے اس موجودہ حکومت کو بھی ریلیف دیئے وہ بھی اس فیصلے میں شامل ہیں دیکھیں اگر اس فیصلے کو دیکھیں اس سے پہلے جو نواز شریف صاحب کی تاہیات نیلی ختم ہوئی وہ جو میٹر جس طرح اٹھایا گیا یہ کئی ایسے چیزیں ہیں جو تو یہ جو ایک نیریٹیف ہے اور مین دیکھیں حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے حکومت چل رہی ہے بارہ جولائی کے فیصلے سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا الائشن کمیشن نے اٹھتر سیٹیں ایک سائٹ پہ کی ہوئی تھی جو پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کانسل کو ملنی تھی بعض میں نے فیصلہ کیا کہ یہ دوسروں میں تقسیم کر دی اب مسئلہ صرف آ رہا ہے کانسلیشن امینڈمنٹ کا اور کانسلیشن امینڈمنٹ کے پہ ہی فاکس ہے کیونکہ جو پلان ہے وہ اس وجہ سے کہ جو موجودہ سسٹم ہے اس کی گرنٹی بھی یہی ہے کہ چیف جسر قاضی فیصہ موجود رہیں یہ ایک سوچ ہے خاجہ آصف دیفنس منسٹر بھی کہہ چکے ہیں کہ جی یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ جب نئے چیف جسر آئیں گے تو جو الیکشن ہے وہ بھی کلا دم ہو گئے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے لیکن اپریہنشن حکومت میں ہیں بہت زیادہ تو کیا وجہ ہے وہ اس معاملے میں تو وہ یہ اس چیز میں آپ دیکھیں تو وہاں بھی ججز میں بھی تقسیم حکومت بھی اس معاملے کو دیکھ رہی ہے لیکن حکومت میں ایک طبقہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے اس آٹھ جیجز میں سے چار فیچر کے چیف جسرس ہیں اور ہمیں جو ہے وہ کنفرنٹیشن زیادہ نہیں کرنی چاہیے تو بیہائنڈ از سین بہت سی چیزیں چل رہی ہیں سامنے تو کچھ اور نظر آ رہا ہے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے بہت بہت شکریہ ساکر بشیر صاحب آپ کا حسنات ملک سکاف اور بینگ ویڈ آس آن ان فوکس معاملات جیسے آپ دونوں حضرات نے کہا کہ پیچھے کچھ اور ہیں سامنے کچھ اور دکھائی دیتے ہیں یہ مقصود نشستیں تحریک انصاف کو ملتی ہیں یا نہیں تفصیلی فیصلے کا سب کو انتظار ہے جو کہ جلد کہا جا رہا ہے آ جائے گا اور پھر دیکھتے ہیں کہ ریویو میں کیا ہوتا ہے اور کب تحریک انصاف کی جو مقصود نشستوں پر جو بھی انہیں نامزد کی ہیں وہ باقی حلف لیتے ہیں موجودہ اسیمیلی میں that's all for today اجازت دیجے اللہ حافظ